اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ لو جی آج آپ مجھ سے نا ایک ہزار روپیہ جیت سکتے ہیں اگر آپ میرے جیسا ناشتہ کر رہے ہیں تو میرے جیسا ناشتہ کیا ہے جی یہ پراتھا ہے یہ دیکھیں یہ پراتھا ہے یہ آلو بہارے کی چٹنی ہے یہ دال ہے اور یہ چائنیز وہ منچوریم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے گوشت ٹھیک ہے اور یہ پانی اور یہ گھومتی چائے ہے یہ گھومتی چائے ہے ٹھیک ہے جی یہ والی ہاں جی ہزار پیتہ تسی جیتی لینا ہے انشاءاللہ پیچ میں ایک ٹیلی فون آ گیا تھا اس لیے گھڑ بڑ ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ آئیں جی اب آپ کو میں سیاسی باتیں کروں میرے پاس بریکنگ نیوز بھی ہے لیٹ نائٹ آئی تھی میں نے کہا میں صبح ہی بتاؤں گا تو ایک تو آپ کو یہ بتا دیں کہ آج جناب تیرہ فروری ہے اور منگل کا دن ہے اور بڑا اہم دن ہے اہم دن ہے ویسے آپ ہر روز اہم دن ہی آئیں گے سار جی ایک فارمولہ بھی دیتا ہوں نون لیگ کو حکومت بنانے کا کھچڑی جو پک رہی ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور بریکنگ نیوز بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ جو مریم نواز علیم خان لاہور کے جتنے کیس یہ ادھر کیے گئے تھے عطا تارڑ وغیرہ کے خلاف وہ سارے کیس رات گئے خارج ہو گئے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے وہ کیس خارج کر دیئے اور انہوں نے کہا جی یہ کیس ادھر بنتے ہی نہیں ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے اس میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے یہ تو دو منٹ کا کام ہے بھئی الیکشن کمیشن میں پہلے جاؤ وہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے آگے جانا ہے پھر اپیل وغیرہ میں پھر آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے جی یہ صورتحال ہے یہ بریکنگ نیوز ہے جو رات کو میں نے آپ کو بتانی تھی تو لیٹ ہو گیا تھا فیصلہ ہی لیٹ آیا میں آگا ہونے سے سویرے ہی گلنگ کرنگے ٹھیک ہے اگلی گال جی پیپرز پارٹی تکال پانچ گھنٹے اجلاس جاری رہے ہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا زرداری نے کہا جی اسی وزارت ہے اس میں میں پتر نو دیوانی دیوانی ہے تو جو زرداری کے جو میچور لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں جی کوئی گال نہیں ہے سی اپوزیشن اچھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے نون لیگ بلیک میل ابھی تک تو نہیں ہو رہی ابھی تک تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب میں جی بتاتا ہوں یہ دو بڑی بری آج پھر پیپرز پارٹی کے اجلاس جاری ہے سمجھو آج پھر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اہم فیصلہ کرنا ہے اور آج مولانا فضل عمان صاحب نے بھی فیصلہ کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل عمان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں اپوزیشن میں بیٹھوں یا حکومت میں جاؤں لو جی ہون آؤ جڑہ رولہ پہ آئے ہیں ایک کوئی رول ہے نا کون وزیر آزم بنے گا ہاں کوئی پوچھ رہا تھا جی قدوں بننگے تو میں نے بتا دیا پہلے سپیکر کا اجلاس ہوگا سپیکر کا انتخاب ہوگا سپیکر کے انتخاب کے تین دن کے بعد وزیر آزم کا انتخاب ہوگا اور جب تک کوئی سادہ مجارٹی ایسے جیت نہیں جائے گا یہ انتخاب بار بار بھی ہو سکتا ہے ایک دفعہ ہویا ہے مثلا کسے نے بھی واضح اکثریت نہیں لئی دوبارہ پھر ہوگا تین چار امیدوار آگئے ہیں پانچ آگئے ہیں پھر ہوگا پھر ایک امیدوار پیچ میں سے گرتے جائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کوئی وزیر آزم نہیں بنتا آپ آئیں جی نون لیگ کیسے حکومت بنائے ملین ڈالر کا سوال ہے ملین ڈالر کا سار جی اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس جو تحریری طور پہ آ رہا ہے کہ وہ اسی امید اسی ارکان ہے قومی اسمبلی کے ٹھیک ہے جی اسی میں سے بیس ارکان اور شامل کر لیں بیس ارکان یہ امکو امکے اور یہ عبدالعلیم خان اور یہ سارے ملاکنہ بیس اور تو یہ سو سے کراس کر جاتے ہیں جو اس وقت پکے امیدوار ہیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو فیلال میں سائٹ پہ رکھ رہا ہوں رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بڑی جماعت ہے یہ اپنے آپ کو وزیراعظم شپ کا امیدوار سمجھتی ہے تو کام نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں اس کو کریڈٹ نہ جائے وہ کہتے ہیں اس کو کریڈٹ نہ جائے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل عمان صاحب کے اسے بنا کے رکھو اگر یہ جلسے کرتے ہیں مولانا فضل عمان کے ساتھ مل کے بلوچستان میں یہ وہ تو صورتحال تھوڑی بدلی ہوئی ہوتی اب ہمیں سندھ میں قومی اسمبلی کی ایک سیڈ بھی نہیں ملی ٹھیک ہے وہاں بھی ہمیں مل سکتی تھی اگر یہ سندھ میں جلسے کرتے ہیں ایک جلسے بھی نہیں کیے تو سپر لادلہ اس کو اس لیے تو نہیں نہ کہہ رہے اچھا جی اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو بڑے سینئر لوگ ہیں نا خواج آصف اور ان کی قربانی یہ دیں کہ جو نئے لوگ شامل کریں نا نون لیگ اپنے اندر نئے لوگ جو شامل کریں نا ان کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو وزارتیں اور مشاورتیں دیں گے وزیر اور مشیر بنائیں گے کتنے ہیں وزیر اور مشیر بنائیں گے آپ یقین کریں پچاس سے ساٹھ بندے آسانی سے آ جائیں گے اگر ان کو یقین ہو کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے اس کے اوپر عمل کرے گی ہم وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے بقیدہ وہ برکل پھر ایسے ہی ممبر ہوں گے جیسے خواج آصف ہے یا جیسے کوئی دوسرا عطا تارڑ ہے یہ ذہن میں رکھ لیں وہ نون لیگ کے ممبر ہو جائیں گے وہ بلیک میلنگ بھی نہیں کر سکیں گے ان کو وزارتیں دیں پیسے نہیں وزارتیں مشیارتیں تو ہوتی ہیں نا جیسے صوبائی میں آپ نے کی ہے اب جو صوبائی کا ماشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ ایک سو پچا پنچالیس کہہ رہے ہیں ایک سو پچاس تک بھی ہو گئے یہاں پورا ہو گئے پورا ہو گئے تو نون لیگ نئے آنے والوں کو یہ کہے کہ جی آپ ہمارے نون لیگ میں شامل ہوں ہم آپ کو مشیر بناتے ہیں اور وزیر بناتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے دوڑے آئیں گے وزیر دوڑے آئیں گے ان سے کمیٹمنٹ کرے پکی کمیٹمنٹ کہ یار یہ جنٹل مین کمیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ضرور آپ کو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو یہ فارمولہ سو فیصد کامیاب رہے گا اور نون لیگ کی اکیلے کی حکومت بنے گی صرف ایمکی ام کو ساتھ ملانا پڑے گا ان کو دو تین وزارتیں دیں وہ کوئی بات نہیں وہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی یہ فارمولہ چلائیں یہ جو فارمولہ چل رہے نا آج پھر چل رہے کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہیں وہ پہلے تین سال لے لے اور بعد میں دو سال لے لے یہ کوئی بھی حکومت وہ اس کو کھینچتی رہے گی پورا سال پورے تین سال پیپرز پارٹی نون کو کھینچتی رہے گی اور جو اگلے دو سال ہوں کے نون اس کو کھینچتی رہے گی کہ یار اگلے الیکشن انتیس والے الیکشن میں تاکہ کسی کی کارکرد کی بیتر اور پاکستان کا بیڑا گھر ان کے آپس میں وہ کہتے ہیں جی بیلوں کی لڑائی میں جو ہے نا وہ شامت آتی ہے زمین کی گھاس کی بیلوں کی لڑائی میں گھاس کی زمین شامت آتی ہے تو ان بڑی پارٹیوں کی لڑائی میں پاکستان کی شامت آئے گی خدا کے لیے کوئی پاکستان کا سوچو ویسے یقین کرو سر جی اگر کوئی پاکستان کا سوچے نا یہ زرداری یا ازاد امیدوار اب دیکھیں وہ آسانی سے اب ازاد امیدواروں کو تو ہم پارٹی کنسیڈر ہی نہیں نکا رہے وہ چونکہ وہ کسی نیٹ ورک میں نہیں ہیں نون لیگ جیتی ہوئی ہے اس کے ساتھ سب لوگ تعاون کرے کہ ہم پاکستان کے لیے تعاون کرے ہیں پاکستان کے لیے یہ نعرہ لگا کے آئیں ہم صرف پاکستان کے لیے تعاون کرے ہیں زرداری کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ تعاون کریں غیر مشروط پھر بھی صدارت اس کو مل جانی ہے زرداری صاحب کو بھائی زرداری صاحب کو صدارت مل جانی ہے حالانکہ نون لیگ کی اکثریت ہوتی نا تو صدارت بنتی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹھیک ہے اس کی اوپر آئیں اور اس کی اوپر کریں باقی جو دھونس دھمکی والی جو بات ہے نا وہ لکی مروت کہہ رہا ہے جی میں آئی جی اسلام آئی جی پشاور کو جیل میں ڈال دوں گا یہ جیسے عمران کہتا تھا میں توڑے پنکھے اتار لانگا تھی ہون کہتا ہے مائی باپ میں نو پنکھتا دےو ٹھیک ہے نا یہ قسمت کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں نے دو وی آئی پی خبریں بھی بتا دی ہیں آج نون لیگ میں ایم پی اے بھی شامل ہو رہے ہیں ایم پی اے کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے قومی اسمبلی کے لوگ بہت رابطے میں ہیں کٹھے ستائیس اٹھائیس آ سکتے ہیں نون لیگ میں ٹھیک ہے نون لیگ اگر اپنا کلیر زور لگا دینا ازاد پہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اکیلی ان کی حکومت بن جائے گی وہ ازاد ان کے آ جائیں گے نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے ان کی اکیلی حکومت بن سکتی ہے ٹھیک ہے جو دوست اجناب اس وقت سن رہے ہیں جو اوور سیز سے آئے ہیں ان کو میں نے کھانے کی دعویٰ دے دیئے جو رہ گئے ہیں تو کائنڈی وہ فون کر کے مجھے خود بتایا ہے کیونکہ رش ہے ٹھیک ہے تو میرا فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیو ٹو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو سپیشل شیئر کو ووڈ ڈالنے آئے ہیں باہر کے ملک سے وہ میرے ساتھ اس فون پہ رابطہ قیم کریں ان کے لیے میں نے جو جمعہ والے دن دعوت کرنی ہے نا ان کے لیے صرف ان کے لیے تو جن کو میں نے دعوت دے دی ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو باہر سے آئے ہیں جن کو دعوت نہیں ملی وہ مجھے فون کریں کیونکہ راج شاہ ور کی وجہ سے یہ سسٹم ٹھیک نہیں بیٹھ رہا ٹھیک ہے دوستو تو یہ بریکنگ نیوز آگئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اچھا دن ہے بڑا دن ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی اچھی خبریں سنائیں گے میرا یہ جو فارمول ہے نا ازاد امیدواروں کو مشیر اور وزیر بنا دو اور کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے اور پکی نون لیگ کی حکومت آ جائے گی پانچ سال کے لیے اے گر تو انہوں منظور ہیں تو کومنٹس کرو لائک کرو شیئر کرو اور توسی بھی تجویزہ دےو اس وقت سارے فسے ہوئے ہیں آپ تجاویز دیں آپ لوگ تجاویز دیں سب فسے ہوئے ہیں پیپرز پارٹی نون لیگ ازاد آپ تجاویز دیں کہ اس مشکل حالات میں کیا کریں ٹھیک ہے تینک یو آئی لاب یو